عید الاسحاق کی نماز کا طریقہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں عید الاسحاق کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے نیت آپ یوں کریں گے کہ میں دو رکعت عید الاسحاق کی واجب نماز چھ زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے بیچے ادا کر رہا ہوں لمبی چوڑی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیت کرنے کے بعد پھر امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے پھر باندھ لیں گے آپ بھی امام کے ساتھ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے پھر باندھ لیں گے تکبیر کے بعد امام سنا پڑے گا آپ بھی امام کے ساتھ سنا پڑیں گے اور سنا پڑنے کے بعد قیرات سے پہلے تین زائد تکبیر ہوں گی یعنی امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے پھر چھوڑ دیں گے آپ بھی امام کے ساتھ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر چھوڑ دیں گے پھر دوسری مرتبہ امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے پھر چھوڑ دیں گے آپ بھی امام کے ساتھ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر چھوڑ دیں گے پھر تیسری مرتبہ امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھانے کے بعد چھوڑیں گے نہیں پھر باندھ لیں گے آپ بھی امام کے ساتھ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے پھر باندھ لیں گے باندھنے کے بعد امام قرات کرے گا یعنی سورہ فاتحہ پھر اس کے ساتھ کوئی صورت ملائے گا صورت ملانے کے بعد پھر رکو پھر سجدہ دو سجدہ کرنے کے بعد امام جب دوسری فقات کے لئے اٹھے گا تو پہلے امام قرات کرے گا یعنی سورہ فاتحہ پھر اس کے ساتھ کوئی صورت ملائے گا قرات کرنے کے بعد رکو میں جانے سے پہلے پھر تین زائد تقبیریں ہوں گی یعنی امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے پھر چھوڑ دیں گے آپ بھی امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھانے کے بعد پھر چھوڑ دیں گے پھر دوسری مرتبہ امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر چھوڑ دیں گے پھر تیسری مرتبہ امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر چھوڑ دیں گے آپ بھی امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر چھوڑ دیں گے پھر چوتی مرتبہ امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھائیں گے بلکہ رکو میں چلے جائیں گے پھر رکو پھر سجدہ سجدہ کرنے کے بعد آپ اپنی نماز کو اس ترطیب سے مکمل کر لیں گے نماز کے بعد پھر خدوہ اس کے بعد پھر دعا ہوگی اس ترطیب سے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں